ایک تھی عائشہ گلالی اور ایک ہے عائشہ رجب بلوچ یہ ہے جناب تلال چودری صاحب ان تینوں کریکٹرز کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں تینوں سیاستدان ہے عائشہ رجب اور تلال چودری کی کہانی ایکسپوز ہو چکی ہے اور ایکسپوز کسی اور نے نہیں کیا بلکہ تلال چودری صاحب جو کہ نون لیگ کے اہم رہنما ہے اور عائشہ رجب بلوچ صاحبہ جو کہ مسلمی گنون کی ایم اے نے ہیں انہوں نے مل کر خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے اس معاملے میں کیا اپ ڈیٹ آئی ہے وہ پہلے میں آپ کو بتا دوں پھر عائشہ گلالے کے ٹاپک پر آتے ہیں دنیا انسان بان جیسی صرف نہیں بڑھنا دیتون نہیں بڑھنا بندے نہیں پوتر انسان کر شرم کرے گر سکھی چوئی تلال چودری کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ آئی ہے اس میں یہ پتہ لگا ہے کہ ایک ایس پی صاحب کی ڈیٹ لگائی گئی ہے کہ جناب آپ اس معاملے کی تفشیش کرے کہ تلال چودری کی ہڈیاں کس نے توڑی ان کو اس طرح کس نے بے عزت کیا کس نے گھر پر باندھا کیسے ان کو پکڑا گیا کیا کہانی ہے تو ایس پی صاحب جناب عائشہ رجب بلوچ جو خاتون ہے جو مسلمی گنون کی ایم اے نے ہیں جس کے گھر کے باہر تلال چودری کی ویڈیوز بھی آئی آپ لوگوں نے دیکھی ہم نے بھی اس سے پہلے وہ ویڈیوز آپ کو دکھائی جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ جا کر ضرور دیکھیں جہاں سے تلال چودری برامت ہوئے تھے اور پولیس وہاں پر پہنچی عائشہ رجب بلوچ کے گھر ایس پی صاحب گئے تو عائشہ رجب وہاں پر موجود نہیں تھی ٹھیک ہے تو ایس پی صاحب آگئے لاہور نیشنل ہاسپٹل میں تلال چودری کا بیان لینے کے لئے تو ادھر وہاں پر موجود لوگوں کو اور تلال چودری کو پتہ لگ گیا کہ جناب ایس پی صاحب تو یہاں پہنچ رہے ہیں تو تلال چودری صاحب نے سپیڈ لگائی اور وہاں سے بھی بھاگ گئے پہلے تو ہمیں شک تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے لیکن اب دال ساری کی ساری دال ہی کالی ہو چکی ہے جس طرح یہ لوگ بھاگ رہے ہیں اگر ان کے پاس کوئی آرگومنٹ ہوتا سٹرانگ تو یہ ضرور ٹہرتے اور پولیس سے بات کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پولیس پر راج کرتے تھے آج پولیس سے بھاگ رہے ہیں یہ بھی ایک مقافت عمل ہے اب آتے ہیں آئیشہ گلالی کے طرف آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے آئیشہ گلالی نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان صاحب گندے میسیجز کرتے تھے اور ایک تماشا کھڑا کر دیا پاکستان کے میڈیا نے چونکہ الیکشن قریب تھے تو طریقہ انصاف نے کہا کہ جناب الیکشن قریب ہے ان کو نون لیگ نے پیسے دیئے ہے تاکہ عمران خان کی امیج خراب ہو سکے اور لوگ ووٹ نہ دے تو اس لئے ان کو استعمال کیا گیا ہے دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ آئیشہ گلالی نے عمران خان سے ٹکٹ مانگی تھی الیکشن لڑنے کے لئے تو عمران خان صاحب نے انکار کر دیا تو اس وقت ہمارا میڈیا اور میڈیا کے وہ تمام انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کے جو چیمپینز اور ان کے انکرز جو ہے وہ انس وقت ان کا کیا رویہ تھا کیسے میڈیا آئیشہ گلالے کو سپورٹ کرتا رہا کیسے خواتین کے حقوق کے ساتھ میڈیا کھڑا رہا بالخصوص چند انکرز کھڑے رہے کیسے عمران خان کی عزت اچھالی گئی میڈیا کے اوپر آپ لوگ کچھ ثبوت اپنی سکرین پر ملاحظہ کیجئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ 24 نیوز کا سکرین شاٹ ہے اور اس وقت کا ہی پروگرام ہے تو حامد میر صاحب سعید قاضی کو انٹرویو دے رہے ہیں ڈان نیوز ذرا ہٹ کے پروگرام ہے تو یہاں پر ایک دو تین چار صحافی اور یہاں پر بھی حامد میر صاحب موجود ہے اور آئیشہ گلالے کے ٹاپک پر ہی بات ہو رہی ہے اب آگے دیکھتے ہیں جاگ ٹی وی ایک انکر ہے اور حامد میر صاحب یہاں بھی پہنچے ہوئے اور آئیشہ گلالے سے متعلق ہی بات کی جا رہی ہے جیو کا پروگرام ہے شازیب خانزادہ کا اور یہاں پر بھی حامد میر صاحب موجود ہے اور آئیشہ گلالے سے متعلق ہی بات کی جا رہی ہے دنیا نیوز کا پروگرام ہے یہاں مذاکرات ادھر بھی آئیشہ گلالے کو بلایا گیا اور اسی ٹاپک پر بات چیت کی گئی دنیا نیوز کے اگلے پروگرام میں کامران شاہد کے پروگرام میں یہاں بھی گلالہی سے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے پرنٹی فور نیوز کا پروگرام وہ بشر لکمان والا اور یہاں پر بھی آئیشہ گلالہی سے متعلق ہی گفتگو کی گئی ائر وائی نیوز کا پروگرام ہے کاشف عباسی کا دیکھیں آپ لوگ یہاں پر بھی آئیشہ گلالہی سے متعلق ہی بات کی جا رہی ہے ایکسپریس نیوز منصور علی خان صاحب کا پروگرام ہے اس وقت کا ٹو دی پوائنٹ اور ادھر بھی آئیشہ گلالہی بیٹھی ہوئی اور وہ بھی اسی ٹاپک کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں آج نیوز کا پروگرام ہے آسمہ شرازی انکر ہے دو تجزیہ کار بلائے ہیں ایک پی ٹی آئی کی جو سینئر میمبر ہے ان کو بلائے ہوا ہے آئیشہ گلالہی یہاں پر بھی بیٹھی ہوئی ہے اور یہاں پر بھی اسی ٹاپک سے متعلق بات چیت جاری ہے سلیم صافی صاحب اس سکرین شورٹ میں دیکھیں آپ اسی ٹاپک پر جیو نیوز سے گفتگو کر رہے ہیں اور یہی آئیشہ گلالہی سے متعلق ہی بات ہو رہی ہے کیسے دی آپ کو؟ نہیں دی اچھا تو آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جیو اور جیو کے صحافیوں نے اور اس کے علاوہ تمام نام نحات پاکستان کے جالی لبرل تو سب تو بڑا زلیلیں کائناتیں جالی لبرل اینکرز نے جالی لبرل اینکرز نے جالی لبرل اینکرز نے سنزیر سے بھی بہتر ہے پاکستان کے میڈیا نے کیسے آئیشہ گلالہ کو کورج دی قریباً مجھے یاد اچھی طرح جب تو اس کا نام نہیں آگا بات اب نہیں ہوگی کہ ڈیٹھ سے دو ماہ اس معاملے پر بات چیز چلتی رہی ہر اینکر نے مزے لیے ہر اینکر نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار چار پان پانچ پروگرام کیے اور جس کا پھر بھی دل نہیں برا وہ دوسرے چینلز پر جا کر ایزا گیسٹ بیٹھ کر وہاں پر بیٹھ کر جناب بھاشن دیتے رہا خواتین کے حقوق کے حوالے سے آج وہ تمام اینکر سائلنڈ پر لگے ہیں غائب ہو چکے ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت آئیشہ گلالہ کو استعمال کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے خلاف تاکہ عمران خان صاحب وزیرعظم نہ بن سکے کیونکہ عمران خان صاحب وزیرعظم بن چکے ہیں میڈیا کے اوپر اشتہارات بند ہو چکے ہیں اینکرز کو جو پروٹوکول میاں محمد نواز شریف اور اس سے پہلے عاصف علی زرداری دیتے تھے پرائیوٹ جہازوں میں لندن لے کے جانا وہاں گمانا ہوتلز میں ٹہرانا شاپنگ کرانا پھر لفافہ جنرلزم جو شروع کیا نواز شریف صاحب نے تو صرف یہی فرق تھا کیونکہ عمران خان کو وزیرعظم بننے سے اسی لئے روکا گیا جس سے صاف پتا چلتا ہے کہ وہ ایک کمپین تھی ایک مہم تھی عمران خان کی امیج خراب کرنی تھی تاکہ جو شریف لوگ ہیں ان لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نہیں یار یہ تو اتنا گندہ انسان ہے کہ عورتوں کو اپنی پارٹی کی عورتوں کو میسیجز کرتا ہے بہت نازک صورتحال ہے اگلی اپ ڈیٹ جو بھی آتی ہے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ضرور لاؤں گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد